ہلو ایوریون میں راجندر سبی کا سواگت کرتا ہوں کلام سیول سرویسے یوٹیوب چیلل میں ساتھی اوپن بات کر رہے ہیں ریٹ مین اگزام کے لیے جو آپ کی موڈلے پر ہیں ان پر اپن چرچہ کر رہے ہیں ساتھی ہو دیار رکھے گا یہ دی آپ لیول سیکنڈ اور سبجیکٹ ہے آپ کا ایس ایسٹی تو آپ کے لیے یہی کلاس بلکل صحیح ہے ساتھی ہو اپن ایس ایسٹی کی موڈلے پر اپنا دین کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے چار موڈلے پر کروا دیا ہے یہ دی ان کو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پلی لیسٹ چینل کے اندر بنی ہوئی اس میں آپ جا کے ساری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھی ہو تو آپ کو بتا دیتا ہوں میں اگزام سے پہلے پہلے آپ کے لیے میں بھی اس موڈلے پر کروا دوں گا تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا اور یہ دی آپ پی ڈی اپ ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل نی سلکس آتی ہو اور ٹویلی گرم چینل کو آپ بھی جون کر لیجئے گا تو ساتھی ہو پہلے ایک کیوشن تر چلتے ہیں چھان سٹ نمبر کیوشن کی طرف چل رہے ہیں ساتھی ہو اس سے پہلے میں نے پیسٹ کیوشن آپ کو اس سے پہلی والی کلاس میں کروا چکے ہوں دیکھے گا کیوشن اس پرکار ہے مارسل نے پراجن کا علم کا سب سے بڑا آشرے کسے منہ ہیں سب سے بڑا آشرے پوچھا گیا ہے این میں سے اپنے انسار بتائیے گا سب سے بڑا آشرے کسے منہ گیا ہے مارسل کے انسار مہن جو دلو کالی بنگا ہڈپا یا لوثل کو ساتھی ہو تو آپ کا رائے ٹی انسور ہوگا ساتھی ہو لوثل لوثل کو منہ گیا ہے آپ دھیان دیجئے گا لوثل کو یہ دیں اپن بولیں گے مینی ہڈپا ساتھی ہو اس کو مینی ہڑپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ساتھیو یہ بھی کیوشن آپ کے لئے اپورٹر بن سکتا ہے آپ دیان دیجئے گا مون جو لوگوں جیسے مردو کا جیوت سہر یا مردو کے ٹھیلے کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو تو کالی اس کو لوتھل کو بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے آگے بڑھ رہے ہیں سکسٹی سیون نمبر کیوشن ہے ارث وید میں کتنے منڈل ہوئے شکت ہے ساتھیو بتائیے گا آرث وید میں یہ کیوشن بھی آپ ہی پورٹر لگا لیجئے گا بہت اچھا کیوشن منڈل تھا آپ کا ایک جام سے تو بیس منڈل ہیں اور ساتھ سو اکتیس سکتہ ساتھیو دائے رہے گا ایک نمبر ایک سو آپ کا یہاں سے ہی ہو جاتا ہے ساتھیو آپ تھوڑا سا جللی بڑھیں گے آگے آپ کا ٹائم بھی بچت ہوگا تھوڑا سا کیوشن کے ساتھ ساتھ بنے رہیے گا ساتھ ساتھ میں انسور دیتے رہیے گا ساتھیو آگے اٹھ سٹمبر کیوشن ہے بھارت کی کوشن کس کی پوشن تک آساتھیو بھارت کی کوشن جو ہے یہ پوشن تک کس کی ہے یہ بتانا ہے آپ کو سکسٹی ایٹ کے نمبر کیوشن کا تو ساتھ ساتھ میں آپ کومنٹ بھی کرتے رہیے گا ساتھیو اگر آپ کو انسور کوئی آتا ہے تو بھارت کی کوشن کس کی پوشن تک آساتھیو یہ انسور ہوگا آپ کا ہاں جی پنڈیت جوارلال نہرو کی پوچھتک ساتھی ہو کس کی پوچھتک ہے یہ پنڈیت جوارلال نہرو کی پوچھتک ہے دھیان رگیے گا آگے ہے پارشونات کی سکشہیں سنگریت روپ سے جانی جاتی ہے دوستو پارشونات جو سکشہیں ہیں سنگریت روپ سے کس نام سے جانی جاتی ہے ساتھی ہو یہ بتانا ہے تو آپ کا رائٹ اینس ہوگا ساتھی ہو ہاں جی چاتور یام نام سے جان جاتی ہے دوستو آگے بڑھ رہے ہیں آگے دیکھے گا آپ کے سامنے سیونٹی نمبر کیوسن ہے دیکھے گا ہاں جی ماتما بودھ نے کس استان پر نیروان پر اپت کیا ساتھی ہو ماتما بودھ نے پوچھا گیا ہے کس استان پر نیروان کیا تھا بودھ گیا سارنا تھا کشی نارا یا لومنی کے اندر ساتتر نمبر کیوسن آپ کے سامنے ہیں تو بتائیے گا یدی اپنے بات کریں بودھ درم کے سنستا پک تو گوتم بودھ ساتھی ہو کون تھے گوتم بودھے بہت درم کے سنستر پک ٹھیک ہے یہ بھی اپس آسات میں اس بات کو بھی دھیان میں رکھے گا ہاں جی کیا انسر ہوگا ستر نمبر ایک انسر ہے بہت گئے ہمساتیوں بہت گئے اس کا رائٹ انسر ہوگا مہا بھارت وہا پرانوں میں انگ کی رازدانی چمپا کا کیا نام ملتا ہے ساتھیوں بتائیے گا انگ کی جو رازدانی ہیں چمپا اس کا نام کیا ملتا ہے مہا بھارت وہاں پرانوں کے انصار تو ساتھیو اس کا رائٹ انسور ہوگا ایک اتر نمبر کیوسن کا ہاں جی ملنی ہو جائے گا ساتھیو کیا ہو جائے گا مالنی اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا اور ساسطر میں دیئے گے ورنان کے انصار انتپال نامک ادھکاری کا کیا کرتب ہے تھا ساتھیو انتپال نامک ادھکاری کا کرتب ہے یہاں پوچھا جارب سے تو دھیان دیجئے گا ساتھیو اس کا یہ تھا مارگوں کی شرکشت تھا ان کا رکھ رکھاؤ کرنا ساتھیو دی نمبر انسور ہے یہاں آپ کا صحیح ہو جائے گا کرناٹک پردیس میں مورے سمراجے کس کے ساسن کال میں فیلا ساتھیو بتائیے گا کرناٹک پردیس میں مورے سمراجے پوچھا گیا کس کے ساسن کال میں فیلا تھا تو یہ فیلا تھا ساتھیو چندر گفت کے سمیں کس کے سمیں فیلا تھا چندر گفت کے سمیں یہ فیلا تھا دھیان رکھے گا کیوسن آپ کا ایپورٹنٹ بن جاتا ہے سیونٹی فور نمبر کیوسنہ ساتھیو انسور دیجئے گا آپ کا اب دیکھو مہرنہ پرتاب کے ساسنکال میں جس راجستانی سروت میں ادھے ساگر جھیل پر بوجن کے سمیں انبن کا علیک ملتا ہے ویس سروت ہے ساتھیو کس سروت کے اندر یہ جان کاری ملتی ہے ساتھیو یہ بتانا آپ کو تو آپ کا رائٹ انسپر ہوگا ساتھیو راج رتنا کر کیا ہوگا راج رتنا کر آگی ہاں آپ پہ آپ کا انسپر سیونٹی فور کا ایک نمبر ہوگا سائیمن کمیشن بھارت کا باعت ہے ساتھیو اپورٹنٹ کیوشن ہے سائیمن کمیشن بھارت کا بات ہے تو بتائیے گا سائیمن کمیشن بھارت کا بات ہے ساتھیو یہ بتانا ہے تو انیس سو ٹائس گندر آیا تھا ساتھیو بلکل اس کا رائٹ انسپر ہوگا ساتھیو وہ ہوگا آپ کا بی نمبر ہے انسپر یہاں پہ سعی کر لیجئے گا اکبر کے ساسنکال میں گوڑوانا بھی ہن کا نائک کون تھا ساتھیو اکبر کے ساسنکال میں گوڑوانا کا پوچھا گیا ہے تو بتائیے گا بہت اچھا کیوں سے نہیں ہے تو اس کا رائٹ این سور ہوگا ساتھ یہ سیمٹی سکس کا ہوگا آسف کھان کون ہوگا آسف کھان ہوگا دھیان ہے کیا گوڑوانا پہ پندرہ ستوں سٹ میں انہوں نے کیا کیا تھا اٹیک کیا تھا آقورکر نے ٹھیک ہے نا تھوڑا سیس بات کو بھی آپ دھیان میں رکھا ہے سیمٹی سیون نمبر کیوں سے آپ کے سامنے ہماری پی ڈی نے اپنی ایسا فلتہ سے بھارت کی سیوہ کی آگے کی پی ڈی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا فلتہ سے ساتھ بھارت کی شیوہ کرے اور یہ ہے کتھن کس ادھار وادی نیتہ کا ہے ساتھیو یہ کتھن ہے کس ادھار وادی کا تو ساتھ ساتھ میں کومنٹ کرتے رہیے گا تو کس کا ہے ساتھیو یہ بتانا آپ کو نا جی تو سیونٹی سیون کا ہو جائے گا ساتھیو ایک نمبر ہو جائے گا گوپال کرشن گوکلے کیا ہو جائے گا گوپال کرشن آپ کا گوکلے دائی ٹینسور ہوگا ساتھیو آگے دیکھے گا سیونٹی ایٹ نمبر کے اسے نا سنسط کے دونوں سدنوں کے ساتھ ساتھ ویٹھنے پر نیمن ہوتا ہے ساتھیو کیا ہوتا ہے نیمن بتائیے گا تو سیونٹی ایٹ کے دل بتانا بھارت کو پراشت پی دیگا چناؤ یا کس کا سنسطن بل کا سبکار ایک بل جس دونوں سدن سہمت نہ ہو اس پر بیچار کرنا اور پاس کرنا ساتھیو بلکل یہ سی نمبر انسور ایک بلکل اس مخیار نیمن ایسا مخیار نیاد اس بطانا ہے نیمن میں سے جس نے راشевидے کے روپ میں بھی کارے کیا ہے تو سیونٹی نین کا کیا انسور ہوگا ساتھیو بہت اچھا کی befانے تو اس کی befانے کا کیا انسور ہوگا تو رائٹ انسور ہوگا ساتھیو جسٹیس ایم ہدای دللا کیا ہوگا جسٹیس ایم ہدای دللا انہوں نے 1969 سے لگا کر 24 اگست 1960 تک انہوں نے کیا گیا تھا ہاں جی کارے کیا تھا میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ 20 زولائی ساتھی ہو 20 زولائی 1979 سا لگا کر انہوں نے کیا گیا تھا راشت پتی کے روپ میں کارے کیا تھا یہ بھی آپ دھیان میں رکھئے گا ساتھی ہو جو جاکی روشن تھے نا تیسرے راشت پتی دیش کے ان کی کیا ہوئی تھی حدیغہ سے مرتی ہوئی تھی ان کے ستان پہ نا دھیان رکھے گا ساتھ میں آگے دیکھے گا ساتھی ہو اسی نمبر کیوسن آپ کے سکرین کے اوپر ہے بہت اچھا کیوسن ہے پڑی اور انسور دینے کا پیاس دیئے گا اوچ نیال لے کے نیائے دیس کو سپت کون دلاتا ہے ساتھی اوچ نیال لے کے نیائے دیس کو سپت کون دلاتا ہے اسی نمبر کیوسن ہے اوچ نیال لے کے نیائے دیس کو سپت کون دلاتا ہے ساتھی ہو بلکل جس راجے میں اوچ نیال شیست ہے اسی کا راجے پال دلاتا ہے ساتھی ہو یہ کیوسن بھی اپورٹن بنتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کا راجے کا پرثم ناغریک ہوتا ہے ساتھیو راجے کا جو پرثم ناغریک ہوتا ہے راجے پال ہوتا ہے ساتھیو کون ہوتا ہے راجے پالی تو کا نا پرثم ناغریک اور راشتر کا پرثم ناغریک راشتر پتی ہوتا ہے آگے دیکھے گا نیمن میں سے کون سا کتھن اے ستے ہے اے ستے کتھن کی آپ کو پہچان کرنی ہے تو دیکھے گا ساتھیو کون سا کتھن اے ستے ہو جائے گا پانچائتی راج میں کاریا کا سپشٹ بھی باجن نہیں ہے ساتھیو انوشید 243 خیہ میں نیائے پالکہ کورنن کیا گیا ہے بلکل انوشید 243 خیہ میں سرپنچوں کے کرتے ہوگا کورنن کیا گیا ہے گرام پچہ تو یہ بیٹھ ہوگا دیکھ ستا مکھیاں مدری کرتا ہے کیا نہیں ہے نے سرپنچ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کا دی نمبر انسور یہاں پہ صحیح ہوگا اس کیوسن کا رائٹ انسور ہوگا دی نمبر ٹھیک ہے نا کر لیجئے گا آگے دیکھے گا ساتھیو 83 نمبر کیوسن ہے بھومی سبندی بیواد میں کرسی بھومی کے اترا دکھاری نامانتر خاتے داری لگان آدھی سے سبندیت مقدموں کی سنوائی کس نیالے میں ہوتی ہے بھومی سے سبندیت پوچھا گیا ہے تو دھیان دیجئے گا ساتھیو اس کے جو سنوائیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے راجس شاو نیوالی آگند ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے نراجس شاو نیالے بی نمبر ہے انسور اس کیوسن کا رائٹ ہوگا نیمل لیکھت میں نیملی کتھنوں پر آپ کو کیا کرنا ہے بیچار کرنا ہے تو دیکھے گا کتھنوں پر اپنے بیچار کرتے ہیں سب سے پہلے ہاں جی بھارت کی سویدھان صاحبہ نے راشتہ دوز کا پراروف 22 جولائی 1947 کو اپنایا تھا ساتھیو بلکل راشتہ دوز کے بیج چکر میں 21 تلیاں غلط ہے یہ بھی غلط ہوگیا ہمارا ٹھیک ہے نا تو دھیان دیجئے گا جو راشتہ لمبائی چڑھائی کا انپات ہے نا یہ تین انپات دو ہے ساتھیو کتنا ہے تین انپات دو ہے یہ بھی آپ ساتھ میں دھیان میں رکھے گا 24 تلیاں ہوتی ہیں یہ بھی آپ دھیان میں رکھے گا ساتھیو ٹھیک ہے نا یہ دونوں غلط ہے تو کیول ایک ستے ہے آگے دیکھے گا اٹی فائی وی نمبر کیوسن کا انسور کیا رہنے والا ہے ساتھیو بھارت جو بھارت کے صبح دہان کے اندر کا تسنگ اور راجے کے بیچ سکتیوں کا بھی بازان کس کی پرینہ پر ادھاریت ہے یہ ہو جائے گا آسٹریلیا कی پرینہ پر ادھاریت ہے کس کے ادھاریت ہے آسٹریلیا کے پرینہ ادھاریت ہے ساتھیو دیانے کئے گا اس کیوشن کا رائٹن سو لگا 85 کا دی �مبر انسور صحتی ہو گا ساتھیو کیا ہوگا دی نمبر انسور اس کا صحیح ہو جائے گا بھارتیا sellers غدائیں کا کوئنسا انگ سمازوادی بیمستہ استاپیت کرنے کی پرندینہ دیتا ساتھی وگا تو ایٹی سکس کا کیا ہوگا بھارتیا سے غدائیں کا کوئنسا انگ سمازوادی بیمستہ استاپیت کرنے کی پرندینہ دیتا ہے تو اینسیب winning 6 ساتھ دیتے رہیے گا تو اس کا ہوگا نیتی نیدسگ تتاو ساتھی وگا نیتی نیدسگ تتاو اس کا رائٹن سورگا مکر nem ایک ہا گجرتی ہے مکر ایک ہے پراغوے سے براجل سے ارجٹینہ سے یا یہ سبی سے مکر ایک ہے کہاں سے گجرتی ہے ساتھیو یہ گجرتی ہے ہاں جی یہ گجرتی ہے پراغوے سے براجل سے ارجٹینہ سے یہ سبی اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا ساتھیو آگے دیکھے گا بھارت کے سبجان کے انشید فورٹی کا سبند ساتھیو انشید فورٹی کے اندر دیکھے گا سہیکاری سوسائیٹی کا سبندن نیسو لکھ بیدک سائتہ پنچائیتی راج سے سبندت ہو جائے گا ساتھیو 88 کا اسی نمبر رائٹ اینسور ہوگا ساتھیو بھارت کے سایوگی سنگواد ستاپیت کرنے والی سنستہ کونسی ہے 89 کا کیا اینسور ہوگا تو بتائیے گا یہ ہو جائے گا یوزنایگو رائشتے ویکاس پریشت ویتایوگ انتراز یہ پریشت ساتھیو دی نمبر اسکیوشن کا اینسور ہوگا سہی 90 نمبر اسکیوشن کے تیرے بڑھ رہے ہیں جلدی سے اپنے اسکیوشن اپنے کلاس کو تھوڑا سا ٹائم کم لینا اس میں تو تھوڑا سا جلدی سے اپنے تیجی سے بڑھیں گے آگے دیکھے گا 90 نمبر کیوشن دیش کی پرثم میلہ سواستے منتری رہی ہے بتائیے گا دیش کی پرثم میلہ سواستے منتری کون رہی ہے 90 نمبر کے اندر کیا اینسور ہوگا دیش کی پہلے جو میلہ سواستے منتری تھی راج کماری امرتہ کور تھی کون تھی کسی اسطان پر پرتیکس جوار کے پرتی دن باؤنمنٹ کی ویلم کا کارن کیا ہے بتائیے گا کسی اسطان پر پرتیکس جوار کے پرتی دن باؤنمنٹ کی ویلم کا کارن پوچھا جائے آپ سے تو دیکھے گا اس کا کارن یہ ہو جائے گا چندرمہ کا پری کرمن ساتھی کیا ہو جائے گا چندرمہ کا پری کرمن اس کا رائیٹنسور ہوگا آگے دیکھے گا 90 نمبر کیوشن ہے کتھن اور کارن میں دیکھے گا کیا اس کا رائٹنس پر بنتا ہے ہاں جی ہند مہا ساکر میں گریشم ریتوں میں بشوت ریکھیا ہے بپری دھرائیں نہیں پائی جاتی ہے ساتھیو بلکل اس کا کارن کیا ہے گریشم ریتوں میں اتری ہند مہا ساکر دکشن پچھن مانسون دھرائیں پر بھاوی رہتی ہے اس وجہ سے نیمان باتی ہے بلکل صحیح ہے دونوں کتن یہاں پہ صحیح ہے اور آر اے کی صحیح بلکل ویاکھا بھی کر رہا ہے نیمان میں سے کونسا سیتوشن کٹی بند گھاس کے میدانوں میں سملت نہیں ہے گھاس کے میدانوں میں پوچھا گیا ہے سیتوشن کٹی بند یہ گھاس کے میدانوں میں سملت کونسا نہیں ہے ڈاؤنس اسٹیپی لاؤنس یا پمپاس بتائیے گا کیا انسور رائٹ ہوگا تو بتا دیتے ہیں اس کا رائٹ انسور ہوگا لانوس ہوگا کیا ہوگا ساتھی ہو لانوس اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا نینٹی فور نمبر کیوشن ہے دیکھیں یہ دی آپ کو کلاس اچھی لگ رہی ہے نا تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولی ہے کیونکہ آپ کے لیے پورے بیس موڈل پر لے کر آوں گا اس ایسٹی کے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے لیے مورنی میں مورنی میں آتی ہے آپ کی کلاس کرنٹ جیکیس سبندی تو اس کے بعد میں اپن ساٹھ کیوشن لیول فرطم اور لیول سیکنڈ دونوں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں تو وہ بھی کلاس آپ ضرور دیکھا کریں سوٹی بستر اوڈیو کے لیے کس پردار کی جلوائیو گیا تو دسائیں آو سکتا ہوتی ہے دوستو سوٹی بستر اوڈیو کے لیے پوچھے گئی ہے کیسے جلوائیو ہوتی ہے تو نینٹی فور کا رائٹ انسپر ہوگا ساتھی بلکل نم جلوائیو کیسے کیسے چاہیئے نم جلوائیو چاہیئے بڑے پیمانوں پر شرم ویپون جی کیا سکتا ہے کس کرشی پدتی کی وسیشتہ ہے کس کرشی پدتی کی وسیشتہ ہے تو یہ انسپر ہوگا آپ کا باغاتی کرشی کی وسیشتہ ہے کس کی ہے باغاتی جرمانی میں لوہاسپت کا ویشو پرشید چھتر کون سا ہے جرمانی پوچھا گیا لوہاسپت کا جو ویشو پرشید چھتر ہے ساتھی ہو وہ کون سا ہو جائے گا بلکل رور ویشٹ فالیہ چھتر ہو جائے گا دوستو بی نمبر انسور یہاں پہ آپ کا اصحی ہو جائے گا اگلا کیوسن آپ کے لئے ایپورٹنٹ ہے محال باری پر تھا میں راجہ سو وصولی ہے تو راجہ سو ایکہ یہ کسے مانا گیا ہے تو محال باری یہاں سے کیوسن آپ کا ایپورٹنٹ بنتا ہے تو اس کیوسن کو جو رائٹ انسور ہوگا وہ کا گاؤں یا محل ساتھی کیا ہوگا گاؤں یا محل کو آگے دیکھا وہ کام جنے میں اچھ پرنام اور اس تار والے انویشن سمیلیت ہوتے ہیں دوستو کے لئے پنچم چطورت یا فراتھنگ بتائیے گا 98 کا کیا انسور ہوگا تو یہ ہوگا دوستو کے لئے کلپ کیا ہوگا دوستو کے لئے کلپ آپ کا رائٹ انسور ہو جائے گا پونجی گھاتے میں روپے کی پربطن سیلتا ہے تو کس سمیتی گھٹن کیا گیا ہے کس سمیتی گھٹن کیا گیا ہے یہ بتانا آپ کو تو 99 کا انسور ہوگا ساتھی ہو ایس ایس تار پوری سویتی کیا ہوگا ایس ایس تار پوری سویتی کیوں سن آپ کا یہ بھی آپ کا اپورٹنٹ بن جاتا ہے ساتھی ہو آگے دیکھے گا کوشن نمبر سو ہے بھومن لکرن کے لئے آپ سے کس ساتھی ہو بھومن لکرن کے لئے کیا آسک ہے بتانا آپ کو تو دھیان دیجئے گا بھومن لکرن کے لئے مکت بجار بیوستہ بھی ہے ادھاری کرن بھی ہے ویشوی کرن سمشیوں کے سامادہ نے تو پارسپرک سیلتی سیلتی ہو تو ڈی نمبر انسور یہاں پہ آپ کا سیلتی ہو جائے گا بیسو بیپار سنگھ بتانا ہے بیسو بیپار سنگھ بتانا ہے کب آسپر سنگھ بتانا ہے کب آسپرک سنگھ بتانا ہے یہ بتانا آپ کو تو بہت اچھا کیوشن منتا ہے تو اس کا رائٹ انسور ہوگا ایک جنوری انیس سو پچیانوے ہو جائے گا تو پہلا اپسن ہمارا یہاں پہ سیلتی ہو جاتا ہے آگے دیکھئے گا بیسو بیپار سنگھٹن کا دسمبر 2015 میں ڈوڈوڈوٹ منتری ستریہ سمیلن ڈوڈوڈوٹ میں ہوا تھا یہ بتانا آپ کو تو بتائیے گا کیا انسور ہوگا اس کا ہاں جی بیسو بیپار سنگھٹن کا دسمبر 2015 میں یہاں پہ دس ماں بول دوں گا اور منتری پر سمیلن ہوا تھا نیروبی میں ساتھ دیو کہاں پہ ہوا تھا نیروبی میں تو یہ بی نمبر انسور اس کیوشن کا اصحیح ہو جائے گا آگے دیکھے گا آپ کا ایک سو تین نمبر کیوشن ہے آپ کے سکرین کے سوپا نیملے کے تمام سے کونسا کاریکرم کوسل پرسکشن کاریکرم کو روزگار کے ساتھ جوڑنے کے ادیسے سے ورش 2022 میں پرارم کیا گیا تھا تو کیا ہوگا اس کا رائٹ انسور ہوگا ہاں جی ایمپلائیمنٹ لنکٹ سکل ٹریننگ پروگرام ہو جائے گا ایک نمبر انسور یہاں پہ آپ کا صحیح ہوگا ساتھیو آگے دیکھے گا آپ کے سامنے ایک سو چیار نمبر کیوشن ہے راشتیہ خاتے سرکشاہ دینیم 2013 کرمشہ کتنی گرامین اور کتنی سہری جنسے کے خاتے سرکشاہ تا سبسیڈ آئیز درک پر خاتے انہیں پرپت کرنے کا ادھکار پردان کرتا ہے تو ایک سو چیار نمبر کی انسور بتائیے گا اپ کے لئے اپورٹن بن جاتا ہے ایک سو پانچ نمبر کیوشن دیکھے گا نیمان میں سے کون سا لاب پردانمتری جن دھن یوزنہ کے درگت کھولے گئے ایک ہاتھوں میں نہیں ملتا ہے تو بتائیے گا کہاں نہیں ملتا ہے یہ تو بتا دیتے ہیں پردانمتری جن دھن یوزنہ کے دیت بینک کھاتے میں ایک لاکھ کے درگٹنا بیما شرکشاہ سے ڈیبیٹ کارڈ اپلپت ہوتے ہیں ساتھیو یہ بھی اب دیا رکھے گا ایک سو پانچ نمبر کیوشن کا رائٹ اینسور ہوگا ساتھیو بلکل بی نمبر دس لاکھ روپے کا درگٹنا بیما کوج ساتھیو کیا ہوگا دس لاکھ روپے درگٹنا بیما کوج ایک سو پانچ کا آپ کا بی نمبر اینسور یہاں پہ صحیح ہو جاتا ہے ساتھیو پاکی جمع راسی پہ بیاج ملتا ہے کھاتے میں کوئی نیونتم راسی دیتا ہے نہیں کہاں سکتا ہے نہیں ہے بھارتے مدرہ کہیں بھی آسان آستاندرن ہے یہ ہے لیکن دس لاکھ روپے نہیں ایک لاکھ روپے دیا رکھے گا آگے دیکھے گا راجستان میں راشتری کرسی باجار ای نام کی شروعات چودہ اپریل دوزار سولہ سے ہوئی تھی یہ ہے کس جلے سے پرارم کیا گیا تھا یہ ہے کس جلے سے پرارم کیا گیا تھا بتانا آپ کو تو دیکھے گا ساتھیو یہ ہے پرارم کیا گیا تھا کوٹا سے کہاں سے کیا گیا تھا کوٹا سے یہاں پرارم کیا گئے تھا اس کو اب نیمن میں سے کون سی ایک راشتے وکاس کے مارک میں اتپن چنو تین نہیں ہے اتپن جو چنو تین نہیں ہے وہ پیچانی آپ کو تو دیکھے گا اس تیر جنسان کیا ساتھی ہو یہ اتپن چنو تین نہیں ہے سی نمبر انسور یہاں پہ صحیح ہوگا سودھ راشتے اتپاد این این پی ہے ساتھی ہو سودھ راشتے اتپاد این این پی کیا ہے یہ بتانا آپ کو تو اس کا رائٹ انسور ہوگا جی این پی مائنس ملے ہا سی نمبر ان سور یہاں پہ آپ کا صحیح ہو جاتا ہے آگے دیکھیں کیسا نو نمبر کیونسن آپ کے سکرین کے اوپر ہے ایٹی ایتی ریپورٹ 2022 کے امسار بھارت کا مانوو بکا سچکان کی دراشتی سے کون سا اشتان ہے تو مانو بکا سچکان کی دراشتی سے بتانا ہے کون سا اشتان ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کا ب بی نمبر ایک سو باتیسم ہو جائے گا بی نمبر ہو جائے گا آپ کا صحیح آٹھ ستمبر 2022 بائیس کی بات کریں آپ کے سامنے تو جاری مانا ویقاس ریپورٹ میں بھارت ایک سو کانوے دیس سو اور چھتروں سمیں سے ایک سو باتیس وستان پہ ہے دیان رکھے گا ٹوٹل کتنے ہیں ایک سو کانوے ہیں تو بھارت کون سستان پہ ہے ایک سو باتیس وستان پہ ہے یہ بھی آپ دیان رکھے گا ریپورٹ کب جاری ہوتی ہے دو ہزار بائیس کو یہ ریپورٹ ہے جاری ہوتی ہے بھارت کے بھوٹا سنکشن ادینیم دو ہزار انیس کی کس دھارہ میں وہ بھوٹا دکاروں کا ورنن کیا گیا ہے وہ بھوٹا دکاروں کا ورنن کیا گیا ہے یہ پوچھا جار آپ سے تو بھوٹا جو سنکشن ادینیم ہے دو ہزار انیس کا ساتھی ہو کب کا ہے دو ہزار انیس کا ہے تو اس کی دھارہ دوستو کونسی ہے دھارہ ہے دو نو کے ادار داستی ہو تو اس کا رائٹ اینس پر ہوگا بی نمبر دیا رکھے گا وہ بھوٹا سنکشن دینم دو ہزار انیس کے ستیتھی سے لاغو کیا گیا تھا یہ بتانا ہے ستیتھی سے لاغو کیا گیا تھا بہت اچھا کیوشن منتہ ہے تو اس کا جو رائٹ اور پڑھوں گا ساتھیو وہ گا بیس جویلی دو ہزار بیس سے اس کو لاغو کیا تھا دینم کب گا ہے 2019 کا لاغو کب ہوا بیس جویلی دو ہزار بیس کو یہ لاغو ہوں تھا ساتھیو اچھے کیوشن آپ کے آگے دیکھیں گا ایک سو بارہ نمر کیوشن کینسر ہوگا بتاؤ بہت اچھا کیسے نہیں ہے یہ بھی تو اس کا رائٹ انسر ہوگا ساتھ یہ ریزرو بینک کرتا ہے ساتھ یہ دیانے کے آرے بینک ہے نا تو آگے ایک سو تیرہ نمر کیسے نہیں ہے ویسو ریکھا کے سبند میں نیمل لکھت کتنوں پر آپ کو ویچار کرنا ہے دیکھے کہ اس کا کینسر ہوگا پہلے بھومہ دے ریکھا پر ورس بر سورے کے لئے لمبوت پڑتی ہے بلکل یہ تو صحیح ہے جس کارن بھومہ دے ریکھا پر ورس بر دن رات برابر ہوتے ہیں یہ بھی یہاں آتیا دیکھ تاپن کے کارن ہوائیں گرم ہو کر فیلتی ہے ساتھی اور اوپر اٹھتی ہے بلکل صحیح ہے یہ تو یہاں سے یہاں یہ کرتی ہے دیکھا ہوگا آپ نے یہاں کے جو بھومہ دے ریکھا کیا ہوتی ہے ہوایاں ہوتی ہے گرم ہوتی ہے اور اوپر کیا کرتی ہے اوپر اٹھتی ہے اوپر اٹھتی ساتھی دیا رکھے گا نا اور جس کارن یہاں ساتھی اوچھ داب بنے رہتا ساتھی اوچھ داب بنے گا کیا اوچھ داب نہیں بنتا ساتھی یہ غلط ہے یہاں ہمیشہ نیمن داب بنے گا جہاں پہ تاپ بن جادہ ہوگا وہاں پہ داب کیسا ہوگا ٹیمپریچر اپ ہوگا اور داب کیسا ہوگا ساتھیو داب ہوگا اور نیمن ہوگا دیا رکھے گا نا اس کا انسور ہوگا ایک دو تین تین صحیح ہمارا ایک نمبر انسور یہاں پہ صحیح ہو جائے گا 14 نمبر کیوں سن دیکھے گا تاپ یہ وسیستہ کے دار پر وائیو منڈل کتنے منڈلوں میں بھی باجت ہے تاپ یہ وسیستہ کے دار پر کچھ آئے گا یہاں پہ تو وائیو منڈل ہے آپ کے پانچ بھاگوں میں بانٹے ہوئے کتنے بھاگوں میں پانچ بھاگوں میں کونکہ چاہے شو منڈل سمتہ مدے منڈل آئین ابراہم میں تو یہ بھی آپ دھیانے رکھے گا سمیں ساعتہ سموہ سے آپ کا کیا آسے ہے سمیں ساعتہ سموہ سے ہی ہو جائے گا ساتھیو ایسو سولہ نمبر کیوں سنا راجستان کی سائکاری سنسطہ دوارہ اپلوت کروائے جانے والے رین کی پرورتی کیا ہے رین کی پرورتی پوچھی گئی ہے یہاں پہ آپ سے تو رین کی پرورتی ہے مدی کالین اور درک کالین سب ہی ہو جائے گی تو دی نمبر انسور یہاں پہ آپ کا صحیح ہو جائے گا پرتھویراج تریتیا کس ورس اجمیر کے ساسن بنے تھے پرتھویراج جو تریتیا تھے وہ پوچھا گیا جمیر کے کس ورس اجمیر کے ساسن بنے تھے بہت اچھا کیوشن ہے تو ایسو ستر نمبر کا انسور ہوگا ہاں جی ایسو ستر نمبر کا انسور دی نمبر سی نمبر گیارہ سو اٹھتر اس کا آپ کا انسور ہوگا گیارہ سو برانوی تک یہ بنتے ہیں ساسک دیا رکھے گا ٹھیک ہے نا آگے لکھتے تو میں گیارہ سو برانوی تک ساسک بنتے ہیں ٹھیک ہے نا آگے دیکھے گا آپ کے سامنے ایک سوٹھارا نمبر کیوشن دیکھے گا نیملی کت کس اسطل پر استیت استیت استوپ افسیسوں سے اسو کی پاشان پر ادت پرتیمہ اس کے نام کے ساتھ پرابط ہوئی ہے بتائیے کہ ایک سوٹھارا نمبر کی کینسور ہوگا اس کا رائٹنسور کا کن گہلی ساتھیو ڈی نمبر اس کیوشن کا رائٹنسور ہو جائے گا ایک سو انیس نمبر آپ کے سکرین پر کیوشن ہے دیکھے گا عبدالقادر بدائن نے حلدی گاٹی یود گاورنر کس پوچھتک میں کیا تھا حلدی گاٹی کا یود گاورنر پوچھا گیا کس پوچھتک میں کیا گیا ہے تو دیکھے گا ساتھیو اس کا جو رائٹنسور ہوگا وہ ہوگا ایک نمبر ہوگا مونتخاب التوارش ساتھیو کیا ہوگا مونتخاب التوارش آپ کا رائٹنسور ہو جائے گا ایک سو انیس کا ایک نمبر انسور آپ کا اس صحیح ہو جائے گا نجام الملک نے کس سفتند راجی کی ستاپنہ کری تھی تو نجام الملک نے بتا دیتے ہیس کی یہ کری تھی ہیدر آباد کی ستاپنہ کری تھی کس کی کری تھی ہیدر آباد کی ستاپنہ کری تھی 1824 میں کری تھی دیانہ کے کے ساتھ میں freeze25 میں کری تھی نیومن لیکن میں کسے پہلی بار دوید منشب ملا تھا تو بتانے ہوں آپ کو دوید منشب تو ایک سوگ ہی کس کا انسور ہوگا ساتھی ہو وہ کا مرزا شارو کو ملا تھا ساتھیو کیا ملا تھا مرزا شارو کو ملا تھا دوید منصب ٹھیک ہے نا پانچ ہزار جات اور دو ہزار سوار ملا تھا ساتھیو دھیان رکھے گا آگے سو ایک سو بائیس نمبر کیوشن ہے آپ کے لئے سارے اچھے سیکوشن آپ کے سامنے ہوں گے راشپتی کو ہٹایا جا سکتا ہے ساتھیو راشپتی کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے یہ بطن آپ کو تو راشپتی کو شیرپ مہا بھیوک کے ہی دوارہ ہٹایا جا سکتا ہے دھیان رکھے گا ایک سو بائیس کا انسپر ہوگا آپ کا ڈین ایک سو تیس نمبر کیوشن ہے آپ کے سکرین کے سنسدیہ تنتر میں نیمل لکھتے میں سے کسے واسطوی کاری پالی کا کون ہے ساتھیو نیمل تنتر میں سے بتائیے گا نیمل لکھتے میں سے سواستی کاری پالی کا تو واسطوی کاری پالی کا کون ہے بتائیے گا راجہ کا مکھیہ سمیلت کرنا ہے آپ کو یہاں پر تو ایک سو چوبیس کا دیکھے گا اپنے سمیلت کرتے ہیں سب سے پہلے فون دوستو اس کا فون کا یہ سطان یہ پون ہے اور یہ کون سہتر میں چلتی ہے یہ پتہانا آپ کو تو دیکھے گا فون کا سبند ہو جائے گا آلپس میں کہاں سے ہو جائے گا آلپس میں ہو جائے گا اور سیموم کا ہو جائے گا کردستان اور سینٹا اینا کا اس کا کیلی فورنیا ہو جائے گا اور جنڈا کا ہو جائے گا ارجیٹینہ ساتھیو تو یہ دیکھے گا چار دو تین ایک چار دو تین ایک سی نمبر انسور آپ کا ایک سو چوبیس کا سی نمبر انسور آپ کا صحیح ہو جائے گا ساتھیو آگے دیکھے گا ایک سو پتیس نمبر کیوں سے اپ جلا پرمک اپنا تیاغ پتر کسے دیتا ہے اپ جلا پرمک پوچھا گیا اپنا تیاغ پتر کسے دے گا ساتھیو تو یہ دیتا ہے ہنجی جلا پرمک دیتا ہے ساتھیو کسی دیتا ہے جی لا پر مکھو دیتا ہے دیان میں رکھیے گا آگے بڑھ رہے ہیں اب آپ کا بھاگ نمبر چار ہوگا سیکشنگ ریتی ریواز ساتھیو کیا ہوگا سیکشنگ ریتی ریواز کا ایک سو چھپیس نمبر کیوشن دیکھے گا مولیانکن ہمیں بتاتا ہے کہ بالک نے کس سیما تک کن ادیشیوں کو پرابت کیا ہے یا کس نے کہا ہے ساتھیو تو یہ کہنے والے کون ہو جائیں گے یہ کہنے والا جائیں گے ہاں جی ڈانڈر کر ہو جائے گا ساتھیو سی نمبر اینسور اسکیوشن کا رائٹ اینسور ہوگا چھتروں کی سمیسے میں پر ہونے والی اوپ لفدی یاد کرنے کے لیے کس کا پریوگ ہوتا ہے ساتھیو کس کا پریوگ ہوتا ہے یہ بتانا ہے تو دھیان دیجئے گا ساتھیو یہ ہوتا ہے سامیک جانس پتر کا کس کا ہوتا ہے سامیک جانس پتر کا دیکھے گا آگے ایک سوٹھائیس نمبر کے اس نے اپچاراتما کا سکشن میں کین بھی دارتیوں کو سکشا دی جاتی ہے تو اپچاراتما سکشن میں دی جاتی ہے کمجور این سمشیہ گرس چھاتروں کو سکشا دی جاتی ہے سکشک سائیک سامگری کا سکشک کو کیا لاب پرابت نہیں ہوا ہے کیا لاب پرابت نہیں ہوا ہے تو دیکھے گا اس کا آگے بالک چل چیتروں کو دیکھتے ہیں تو سکشک کو سکشک کو پڑھانا نہیں پڑتا ساتھیو تو بی نمبر اینسور ہمارا یہاں پہ صحیح ہے جو لاب پرابت نہیں ہوا ہے وہ بتانا آپ کو آگے دیکھیں ایک سو تیس نمبر کیوں سنے سمپون پر تھوی اتھو اس کا کسی بھاگ کی دہتل کے آکار اور استطیق کو کسی پیمانے یا پرکش اپ دورہ پردشت کرنا مانسی ترکلاتا ہے یہ کس نے کہا تھا ساتھیو تو یہ کہا تھا اب ویب اسٹر نے کہا تھا دوستو کس نے کہا تھا ویب اسٹر نے یہ کہا تھا ساتھیو ون تھرٹی نمبر ون نمبر کیوں سنے آپ کے سامنے ہیں ایک سو کتیس نمبر ساماجی کے دیان کے سیکشن ادھگم میں سارے رکھ سنوٹیاں ہیں ساتھیو سارے رکھ سنوٹیاں کیا ہے وہ بتانا آپ کو دیکھے گا سارے رکھ سنوٹیاں ایک تو آنوان سکتا ہوتی ہے سواستیاں ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے سنگینات میں کوشل کا اب آؤ ساتھیو یہ نہیں ہوتا ہے تو تین ہی بیماریاں ہوتی ہے تو ایک دو تین صحیح ہے دوسری نمبر انسور یہاں پہ آپ کا صحیح ہو جائے گا ساتھیو پردوشن پارٹ ادھگم کے لیے کون سی ویدی ادھگ پرباوی ہوتی ہے تو کون سی ویدی سب سے ادھگ پرباوی ہوگی پردوشن پارٹ ادھگم کروانا ہے تو ہم نے پریوجنس ویدی ہو جائے گا آپ کے لیے اپیوگی سب سے پرباوی ہوتی ہے دیان رکھے گا ایسو تیتیس نمبر کیوں سن دیکھے گا ایسو تیتیس نمبر کیوں سن دیکھے گا میں سٹوری بورڈ کے اپیو کا سب سے میٹرپون کارن کیا ہے ساتھیو سب سے میٹرپون کارن پوچھا جائے گا سے دھیان دیجئے گا اس میں ہے دیئے گئے آخیان پر چرچہ کو پروتسائیت کرنا ساتھی ہو ڈی نمبر اینسور یہاں پی آپ کا صحیح ہو جائے گا ساتھی ہو اب دیکھے گا بھاگ نمبر آپ کا پانچ سورو ہو جائے گا یہاں سے سیکشنگ منوویگان ساتھی ہو سیکشنگ منوویگان کیا ہے یہ بتانے 136 نمبر کیوشن کا اندر دیکھے گا تو سیکشنگ منوویگان ساتھی ہو سکشنگ منوویگان میں پرسکشن اور ابھیاز کو کس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ساتھی ہو سیکشن منوویگان میں پرسکشن اور ابھیاز کو کس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے 136 نمبر کیوشن کا تو ویوارباد آپ کا رائٹنسور ہوگا نیمل لکھت میں سے کس پرکار کے وکاس پر آنو ہوا سکتا ایم واتاون کا پربھاو کا پربھاو پڑتا ہے ساتھی ہو تو بتائیے گا کیا انسور ہوگا اس کا آن جی اس کا جو رائٹنسور ہوگا دیکھے گا اس کا جو رائٹنسور ہوتا ہے ساتھی ہو وہ ہوتا ہے اپروکت سبھی کا پڑتا ہے سماجی وکاس کا پڑتا ہے سبھی کا پڑتا ہے ساری ریگ وکاس کا بھی مانسی وکاس کا بھی تو دی نمبر ایس کا رائٹنسور ہوگا اپروکت سبھی ہو جائے گا ون تھرٹی ایٹ نمبر کیوں سے دیکھے گا آپ کے سامنے ایک آنت میں ویشواس رکھنے والا ویکتی کہلاتا ہے ایک آنت میں جو ویکتی رہتا ہے وہ وشواس رکھنے والا وقتی کہلاتا ہے ساتھیو وہ بتانا آپ کو تو 138 کا رائٹنز ہوگا انتر مکھی ہوتا ہے ساتھیو کیسا ہوتا ہے انتر مکھی بال کے اندری تھی شکشہ کا ارث کیا ہے بال کے اندری تھی شکشہ کا ارث ہوتا ہے وہ ہے بالا کی ویچاروں کو مہتب دینا بالا کی انبو اور آواز کو مہتب دینا بالا کی سکریہ بھومی کا اور پروکتر دی نمبر اسکیوشن کا انسر صحیح کر لیجی 140 نمبر کیونٹر پوستک working with emotional intelligence کے لیکھ کون ہے ساتھیو اس کے لیکھ جو ہو جائیں گے وہ جائیں گے ڈینیل گولمن ہو جائیں گے کونے جو ہیں ڈینین گول ملپ کرائیٹن ہے کیسے عوامان اور آتم چیترہ کی بھاونہ سب سے عدیق پائی جاتی ہے سب سے عدیق پائی جاتی ہے وہاں کشور عواصطہ میں بائی جاتی ہے کس میں بائی جاتی ہے سب سمان اور آتم چیترہ کی بھاونہ کشور عواصطہ میں ایک بالک انوپیوگی پلاستک کی تھیلیوں سے کلاتم وستو بناتا ہے درشاتہ کیا ہے یہ ساتھیوں یہ درشاتہ ہے سرجن سیلتا سے رکھتا کرتا ہے تو یہ کرتا ہے ساتھ یہ کونسا ہاں دی یہ سکسیا کو منو ویجان ادھار پردان کرتا ہے تو ڈی نمبر اسکوشن کا رائٹن سرو ہوگا نیمہ لیکن میں سے کونسی عوستہ سنکرمن کی عوستہ کلاتی ہے سنکرمن کی عوستہ ہے نیمہ میں سے کونسے کلاتی ہے تو سنکرمن کی جو عوستہ کلاتی ہے کشور عوستہ کلاتی ہے کونسے کلاتی ہے کشور عوستہ پی ایف پرسناولی بنائے گی تھی سو دیو کس کے دوارہ بنائے گی تھی پر پرشناو لیے بتانے آپ کو تو دیکھے گا کیٹل کے دورہ بنائے گی تھی تو کس کے دورہ کیٹل کے دورہ ٹھیک ہے نا تو ڈی نمبر اس کیوشن کا رائٹ این شروع ہوگا آگے دیکھیں چھٹا پارٹ یہاں پر سے ہمارا شٹیٹ ہوگا بھاگ سکس سوچنا تیکنیکی ساتھی مومبائلوں میں پرکت کی جانے والی بیٹریہ ہیں مومبائلوں میں پرکت کی جانے والی بیٹریہ ہیں سیکنڈ یا الکٹرن بیٹریہ یا پراتھویں بیٹریہ کونسی حساب آپ کو بتانے ہیں تو یہ ہو جائے گی دویتک بیٹریہ ہو جائے گی کونسی ہو جائے گی دویتک ہے نیملے کی تمہیں سے کس شطر میں سپریڈ سیٹ سوفٹویر ادھیک اپیوگی ہوتا ہے کونسی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ساتھیو سانکھی کے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سی نمبر انسور روم میں سٹور کیے گئے پروگرام کیا کراتے ہیں روم میں جو سٹور کیے گئے پروگرام کلاتے ہیں آپ کے فرم ویر کلاتے ہیں یا کلاتے ہیں فرم ویر کلاتے ہیں دو اوکیشن بچے ہیں ساتھیو آپ بتائیے گا یہ دی کلاس آپ کو اچھی لگی کیسے لگی کلاس آپ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اچھی لگی تو آپ بتائیے گا اور جو بھی اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں تو وہ بھی اپنے سوزاؤ ضرور دیجئے گا ساتھیو اور کلاس کیسے اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا 149 نمبر ہے کسی کمپیوٹرز میں جوڑنے جوڑنے تلنا کرنے اور ملانے کا کاریاں کہاں ہوتا ہے جوڑنا تلنا کرنے اور ملانے کا کاریاں کہاں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ساتھ یہ سی پیو چپ کے اندر انوکرمی کے ابھی شمتہ میڈیا کی پچان کیجئے گا تو ساتھیو اس کا ہوگا آپ کا رائٹ ان سر میگنیٹک ٹیپ ساتھیو کلاس تک ان تک بنے کے لئے سبھی کا دھنیواد تھینکیو سو مچ ساتھیو